الحمد للہ رب العالمين یہاں تک کہا کہ میں تمہیں اطلاق دوں گا بہت اطلاق تو نہیں ہوئی لیکن ایسے ظالم شوہر کو اللہ ہی دائے کمزوروں پر ضرور کرتے ہو نا کہ جی بڑے پر ہاتھ اٹھا ہو تمہیں دانت توڑ دیں بیوی کا اندور ہے بیچاری کہاں جائے اور تم اتنے بے شمع ہو کے لوگوں کے ساتھ میں سرزمین حرق میں بھی جنگا تھے یہ تو امن کی جگہ ہے یہاں تو بندہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھیڑ سکتا فوراں توبہ کرو اور اپنی بیوی سے معافی کرو باقی طلاق دے دوں گا اس سے طلاق نہیں ہوتی ذر حجہ کے روزے دس دن رکھنے ہیں ذر حجہ کے کوئی روزے نہیں لیکن افضلی بات جو ہے وہ انتصالاتو میں ہے روزے رکھیں نباز پڑھیں انتباث کریں لیکن جو اصل روزہ ہے وہ نباز الحج کا ہے جو دن حج عرفات کا ہوگا تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد بارے آنے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ نباز الحج کا روزہ صرف وہ لوگ رکھیں جو حج پہ نہ جائیں جو حج پہ جائیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھنا کہ حضور باق نے روزہ نہیں رکھا عرفات کا روزہ جو ہے وہ بڑا شاند والا روزہ ہے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے بڑا پاپ کو جاتے ہیں لیکن جو حج کب نے جائے وہ روزہ نہ رکھیں جو حج نہ کریں وہ روزہ رکھیں آپ اپنے ملک میں دیکھیں گے جب نو تاریخ ہو کی جو روزہ رکھنے کے لیے یہاں کی تاریخ کا شاند نہیں کریں گے نماز وہاں آپ وہاں کے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں یہاں کے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں